بھائی ستھرہ جی جو تھے وہ بہت مجاکیاں قسم کے تھے مجاک بہت کرتے تھے ہساتھے بہت تھے جیسے آج جو لافٹر کیا کیا بولتے ہیں چینل کو ہاں میرے کو تو انگری جی آتی نہیں ہے نا وہ جو ہاں کامیڈی والے ہیں کامیڈی والے تو وہ ہمارے پانتھ میں سمجھو وہی ہوئے ہیں ہاں پوراں بابا ستھرہ شاہ جی تو میں ایک دون کی ساخیہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ گروہ ہرگبند جی کے سیس پہ چور کر رہے تھے چور کرتے نا پیچھے کھڑے گروہ جی در بیٹھے وہ پیچھے کھڑے ایسے سنگت بیٹھی ہوئی سنگت میں ایک بابا آ گیا اس نے پنڈے اپنے شریر پہ راکھ بسم لگائی ہوئی اور ایسے بیٹھا ہے سمادی لگا کر اور دیکھتا ہے آرام سے آنکھ کھول کر بھی میرے کو سنگت دیکھتی ہے کہ نہیں پھر آنکھ بند کر لیتا ہے پھر جب دیکھتا ہے دو منٹ بعد آنکھ کھول کر بھی میرے کو سنگت دیکھ رہی ہے کہ نہیں پھر آنکھ بند کر لیتا ہے تو ایسے بیٹھا پکھنڈی تو وہ بھائی ستھرا جی نے دیکھ لیا یہ پکھانڈ کرتا ہے تو بھائی ستھرا جی جب وہ آنکھ کھولتا نا بھائی ستھرا جی ایسے کر دیتے اس کی طرف ایسے وہ اس کو اندر سے گسہ لگتا بھی میری ہے اور انگلی اٹھاتا ہے تو پھر وہ ایسے آنکھ بند کر لیتا دو منٹ بعد پھر دیکھتا ہے ایسے تو پھر ستھرا جی ایسے کر دیتے وہ پریشان ہو گیا گسے میں آ گیا گسے میں آ کر گروہ جی کے سامنے آ کر کہتا گروہ جی آپ نے یہ کیسے کیسے آدمی رکھ رکھے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے ستھرا جی پیچھے کھڑے تھے گروہ جی نے دیکھا گروہ جی کہتا ہے ستھرے تم نے یہ سندوں کی اور انگل کیا ہے ستھرا مکر گیا نہیں مہاراج یہ مہاتمہ لوگ ہیں ہم نے ان کیوں کیوں انگلی کرنی مہاراج ہم کیوں کریں گے وہ پھر کسے میں آ گیا مہاراج یہ مکرتا ہے آپ جھوٹ بولتا ہے آپ کا چور بردار ہے اور میرے کو اس نے بیس بار انگل کیا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے کی نہیں ہے ہمارے کہنے ستھرے تیرے سباہ کو ہم جانتے ہیں تو شرارتی ہے تو جو شرارت تو انہیں جرور کی ہوگی انگل کی ہے نا دونے نہیں مہاراج میں نے بالکل انگل نہیں کی تو ہمارے کہتے ہیں بھی ایسے سند کہتا ہے وہ سند کہتا ہے مہاراج میں سچ بولتا ہوں اس نے میری اور کتنی بیس بار انگل کی ہے میں نے سند کی بات سنکے ستھرہ کہتا ہے گرو جی میں نے ان سندوں کی طرف انگلی نہیں کی میں نے تو جو بھسم ہے نا راک ہے نا راک سمجھے تو چلے گی وہ راک کو ہلا کر دیکھا ہے کہ راک تھنڈی ہو گئی ہے کہ اس میں آگ بھی ہے مگر گرو جی یہاں تو بھمبڑ مچ رہے ہیں بہت زیادہ آگ ہے یعنی کہ یہ پکھنڈ کرتا ہے اس کا پکھنڈ سادو کا پکھنڈی کا جہر کر دیا پھر ایک دفعہ گرو جی کو کہتا ہے بھائی ستھرا کہتا ہے گرو جی میرے کو آگیا دیو کہ میں کچھ بادشاہ کو بھی کچھ مارے کہتے ہیں تو ہمارے پاس تو بڑے کام کرتا ہے کو بادشاہ کو بھی کر کے دکھائے گا کہنا جی آپ کی کرپا جائیے تو میں بادشاہ کو بھی دن میں تارے دکھا دوں گا دن میں تارے ہیں دکھائے جاتے ہیں بڑا مشکل کام ہے کہتا ہے ایسے کام کروں گا بھی وہ سوچے گا ابھی کیا ہو گیا تو بھائی ستھرا گرو جی کیا گیا لے کر دلی میں آ گیا دلی گیا اب میں کوئی لال کے وقت دیکھا ہے چاندنی چاؤں تو دلی میں آ گیا دلی میں اس نے کیا کیا ایک قرائے پہ مکان لے کر چوری سے رہنے لگا وہاں پہ اس نے کیا کیا ایک جوتا تیار کرایا جوتا موچی سے موچی کے اندر یہ تھا موچی سے جوتا تیار کرایا موچی کو کہا کہ جوتا تیار کرنا تین فٹ لمبا تین فٹ لمبا کتنا ہو گیا اتنا بڑا ایک گاج اتنا جوتا اوپر تلی کی کڑائی کرا دی اوپر اچھی تلی دار پالس بغیرہ بدیاک کرا کے اس کو پنجاب میں خوصہ کہتے ہیں ادھر تو پیتانی کیا کہتے ہیں وہ خوصہ بنایا اس نے بڑا بڑا اتنا بڑا جوتا اس میں پورا آدمی بڑھ جائے تو پھر بھی اس دو پیر بنائے اس کے بدیا اچھے اس موچی کو کہا بھی یہ میرے کو دے دوں لے کر تلی میں آ کر ایک پیر اس کا اپنے گھر میں چھپا کے رکھ دیا صندوق میں دوسرا دوسرا جا کر جو بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد سنی ہے تم نے جامعہ مسجد وہ لال کلے کے سامنے ہے بلکل بگل میں ہے وہاں جا کر جامعہ مسجد میں چھوڑ دی رات کو آدھی رات کو نئی جوتی اچھی بدیا بنی ہو اتنی بڑی صویرے ملانا وہ جو کاجی نماز پڑھنے آئے تو وہ دیکھیں اتنی بڑی جوتی ہے آدمی کی تو ہو نہیں سکتی یہ تو اللہ تعالیٰ کی جوتی ہے یہ تو خدا آیا تھا اللہ تعالیٰ نے رات یہاں پہ جوتی اتار دی ہے تو سارے مسلمان جتنے دلی کے تھے نا دور دور سے آئے اس جوتی کو چونتے ہیں آگے لگاتے ہیں ایسے کرتے ہیں اللہ کی جوتی ہے اللہ کی جوتی ہے وہ سارے شہر میں بادشاہ بھی اس کو متھا ٹیک کر گیا بھی اللہ کی جوتی آئی ہے تو اللہ کی جوتی کو سارے دیکھنے جب آگے پندرہ بیس دن نکل گئے سارے دیش میں یہ اسی بات کا چرچہ کہ اللہ کی جوتی جامعہ مسجد میں پڑی ہے پندرہ بیس دن بعد کیا کیا دوسری جوتی تھی نا جو گھر میں رکھی تھی اس کو ڈنڈے پہ ٹانگ لیا موڑے پہ اور لال قلعہ جامعہ مسجد وہاں جو بجار ہے اس میں پھر رہا ہے ارے بھائی سنو 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 میری ایک جوتی اس کے ساتھ کی گم گئی ہے کسی بھائی کو ملی ہو جو بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا وہ جوتی میری ہے اس کے ساتھ کی کہیں گم گئی ہے کوئی چوری کر کے لے گیا ہے کوئی پتہ نہیں جو اس کا پتہ بتائے گا وہ مسلمان لوگوں نے دیکھا اس کے ساتھ کی سیم جوتی تو بھئی ہے جو وہ وہاں پڑی ہے مسجد میں جامعہ مسجد میں یہ آدمی نے ہمارے سے مجاہ کیا ہے اس کو پکڑو اس کو پکڑ کر وہ لے گئے بادشاہ کے پاس بادشاہ کے پاس لے گئے تو وہ بادشاہ جو تھا اس نوے کا شاہ جہان بادشاہ تھا تو شاہ جہان بادشاہ کہتا ہے بھئی یہ آدمی تم جوتی لے کر آیا ہے کہندہ ہے ہاں یہ جوتی میں نے بنائی تھی جی پھلانے موچی سے پوچھ لو میں نے بنائی تھی یہ جوتی میں نے پیسے دیئے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کیا ہے اللہ تعالی کی کیسے جوتی ہوگی جوتی تو کا دوسرا پیر تو میرے پاس آئے آپ پکڑ کر لے آئے ہیں دیکھو گواہی ہے وہ سمجھ گئے بھی تو اس نے سانو مجاہ کیتا وہ کہتے بھی بادشاہ بڑے سیاہنے ہوتے ہیں انصاف کرتے ہیں وہ کہندے دیکھ بھئی تو جوتی کہتا ہے میری ہے تیری مان لیں گے مگر اس کو اپنے پیروں میں پا کر پوری دکھا بھی تیرے پیروں میں پوری آتی ہے یہ جوتی ستھرے کو بولا بادشاہ اب ستھرے کو سوچ پڑ گئی بھی جوتی تو میں نے بہت بڑی بنائی گیا اب پیروں میں ڈالوں گا تو یہ جی میرے پیر تھا اتنے اتنے سے اور جوتی اتنے بڑی تو پھر اس نے نا ایسے ارداس کی اے گروہ ہر گوبند صاحب جی کتنا کام میرا تھا آگے کام آپ کا ہے اب میری عجت رکھو ایسا کہہ کے دونوں چرن جب اس میں ڈالے جوتی میں پیر پورے آگئے گروہ کی گرپہ ہو گئی جب چرن اس میں ڈالے تو پورے آگئے نا تو وہ بادشاہ کہتا ہے جوتی تو اسی کی ہے یہ سچ بولتا ہے چھوڑ دو اس کو آگیا پھر اس نے سوچا ابھی مجھا نہیں آیا کچھ اور کرنا چاہیے پھر دس پندرہ دن کے بعد جامعہ مسجد میں گیا جاو سویر سویر کا ٹائم ہوتا ہے نا نماز کا اس سے دس پندرہ منٹ پہلے ہی پہنچ گیا اور سب کے سامنے وہاں پہ جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں نا وہاں پہ جنگل پانی بیٹھ گیا کیا کہتے ہیں لیٹرن بیٹھ گیا لیٹرن بیٹھ گیا تو بہت پویتر جگہ مانتے ہیں جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں انہوں لوگوں نے پکڑا یہ تو دشت آدمی ہے یہ کافر ہے یہ مسجد کو ناپاک کرتا ہے مسجد کو اپویتر کرتا ہے یہ بیعد بھی کرتا ہے ہماری مسجد کی انہوں نے اس کے اوپر کیس ڈال دیا اس کو تو فانسی ہونی چاہیے سجائے موت ہونی چاہیے اس نے تو مسجد کی توہین کی ہے مسجد کی بیعد بھی کی ہے ٹھیک ہے تو وہ جب اس کو فانسی کی سجا کا جہاں اس جمعے جو بھی موت کا طریقہ تھا کسی کو چرکھڑی سے کسی کو آرے سے چیرتے تھے کوئی بھی طریقہ تھا تو وہ مارنے کے لیے لے گئے مارنے کے لیے لے گئے موت کا سمہ آ گیا تو وہ بولے ارے تیری کوئی انتم اچھا ہے جب کسی کو مارتے ہیں نا تو اس کے اس کی اچھا پوچھی جاتی ہے کیا کھانا ہے کھیر کھائے گا کڑا کھائے گا کچھ کھائے گا کسی سے ملنا ہے کوئی کام کرنا ہے کوئی تو تیری انتم اچھا کیا ہے ستھرا کہتا ہے ایک اچھا ہے انتم اچھا کیا اچھا ہے کہ بادشاہ سے بات کرنی ہے پھر بعد میں تم میرے کو فانسی دے دün ایک بادشاہ سے ملا دو میرے کو وہ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ سلامت یہ آدمی ہے انہیں پہلے بھی ہماری مسجد میں مجا کیا اب اس نے آکے وہاں پہ لیٹن کر دی گندہ کام کیا اس کو فانسی کی جہاں موت کی سجاہ ملی ہے یہ آپ سے کوئی بات کرنی چاہتا ہے بادشاہ نے پوچھا ہاں بھئی کیا بات کرنی چاہتا ہے بادشاہ میں تمہارے سے ایک دو سوال پوچھنے چاہتا ہوں بادشاہ کہتا ہے پوچھو بادشاہ یہ بولو کہ جب تمہاری مسجد کی دیوار گر جائے تو کیا کرتے ہو بادشاہ کہتا ہے نئی بنا لیتے ہیں بادشاہ پھر گر جائے تو ارے پھر بنا لیتے ہیں اے بادشاہ جو مسجد کی اوپر سے چھت بھی گر جائے تو وہ کہتا ہے بھائی پھر بنا مسجد ہی نئی بنا لیتے ہیں اچھا بادشاہ جو کوئی آدمی مر جائے تو بادشاہ کہتا ہے اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا وہ تو مر گیا اس کا تو کوئی پارٹس جوڑے نہیں جا سکتا اس کو تو دوبارہ جندہ نہیں کیا جا سکتا سترا کہتا ہے دیکھو بادشاہ تمہاری مسید کی دیوار گر جائے دوبارہ بن جائے گی پھر گر جائے پھر بن جائے گی مسید گر جائے پھر بن جائے گی میں ایسا اچھا سونا خاصا آدمی آپ کے پاس کھڑا ہوں میرے کو مار دو گئے میں دوبارہ آؤں گا کہیں مسجد کا کیا بگڑا میں جا کر ابھی وہاں پانچ دس بالٹی پانی مار کے صفائی کر دیتا ہوں تو تمہاری مسجد اچھی ہو جائے گی تو کم سے کم اچھے خاصے آدمی کو ایسے ہی مارنے لگے ہو ان مورکھوں کے آنکھیں لگ کر تو بادشاہ کہتا ہے یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے تمہاری سمجھ میں آئی یہ بات کیا بھی مسجد کا تو صفائی ہو جائے گی آدمی مارا تو واپس نہیں آئے گا نا میں آدمی تو بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو ماف کرو بھائی چھوٹ دو اس کو گرو جس کا راکھا ہو نا جس کا صاحب ڈاڈا ہوئے جس نے مارنس آکے کوئے بادشاہ کہتا ہے تو آدمی بڑے کام کا ہے بات بڑی سیانی کرتا ہے ستھرے کو بولا میں تیرے کو کوئی نام دینا جاتا ہوں بادشاہ میرے کو میرے گروہ نے بہت کچھ دیا ہے جو گروہ کا سکھ ہوتا ہے نا وہ کسی سے مانگتا نہیں میرے گروہ نے میرے کو اتنا مالہ مال کیا ہے میں تیرے سے کچھ مانگنے نہیں آیا بادشاہ کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے کو کچھ نہ کچھ جرور دوں نہیں بادشاہ میں نے کچھ نہیں لینا وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تیرے کو جرور دوں گا اچھا بادشاہ جو میں مانگوں گا وہی دوں گے ہاں 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 وہی دوں گا کہیں دے ایسے کرو پھر تم میرے کو ایک پرمٹ بنا دو سرٹیفیکیٹ بنا دو ایسا کوئی لکھ کر دے وہ پٹا کہ جو وید لوگ ہوتے ہیں حکیم ڈاکٹر ڈاکٹر وید حکیم وہ ان کی دکان سے میں ہر حکیم سے ہر وید سے ایک پیسہ لے سکوں ایک پیسہ لکھ دو بادشاہ نے اس کو لکھ دیا مونیم نے لکھ دیا پٹا پہ بھی ہر وید بادشاہ کا حکم ہے کہ ہر وید ہر حکیم اس ستھرہ نام کے آدمی کو ایک پیسہ دے گا اس میں ایک پیسہ آج کے ہجار روپے جیسا تھا وہ دیوان کے پاس بیٹھا ہے ستھرہ وہ لکھ رہا ہے دیوان لکھ رہا ہے مونیم لکھ رہا ہے یہ اس کے پاس بیٹھا کہہ رہا ہے آج صبح سے پیٹ میں تھوڑی سی درد ہو رہی ہے ایسے ہی ہے سب آخر ایسے کر جا تو وہ دیوان بولا ارے بھائی تھوڑا سا چمچک جوین کھا لو آج وین آج وین بولتے ہیں آج وین جوین کھا لو تو وہ کہتے آپ بھی آپ بھی بید ہیں تو بونی تو آپ ہی کریے آپ دیجئے وہ کہتا میں تو بید نہیں ہوں میں تو دیوان ہوں ارے آپ نے دوائی بتائی ہے تو جو دوائی بتاتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہی ہے وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں بید نہیں ہوں میں تو دیوان ہوں ارے بھائی اب آپ سرکاری حکم دیکھو اور میری بونی کراہو وہ کرا لی اس نے مسیح اپنے جیب سے پیسے نکال کے دیئے جان چڑھائی آگے کوئی اور ملکہ ہے دوسرا آدمی اس کو بولا ارے آج نہ میرے گوڑے میں درد ہے وہ کہتا ہے ایسے کرو اس پہ نہ تھوڑی گرم پٹی گرم لگاؤ تو یہ وہ اس نے جب بولا یہ دیکھو یہ میرے پاس سرکار حکم ہے جو بھی ڈاکٹر بید وہ میرے کو ایک پیسہ دیتا ہے وہ کہتا ہے میں تو ڈاکٹر بید نہیں ہوں کہتا ہے دوائی کیوں بتائی ہے تم نے وہ کہتا ہے ہندوستان کا انڈیا کا نیم ہے ہر آدمی کوئی نہ کوئی دوائی بتائی دیتا ہے تو جس کو دیکھو اسی کو پکڑ دیا کرے تو لوگ دلی کے تانگ آگئے کہ ہم جیب میں کبھی پیسہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا مگر سرکاری حکم دے کے تو دینا پڑتا ہے تو اس سے ہماری جان چھڑاؤ جی بادشاہ نے پھر بلایا ارے ستھرے تو نے تو عام لوگوں کو پریشان کر دیا یہ کوئی بید حکیم تھوڑا کہتا ہے پھر جی یہ بید حکیم نہیں ہے تو دوائی کیوں بتاتے ہیں دوسرے کو گلت دوائی دے دیں گے کسی کی جان لے لیں گے یہ نیم حکیم خطرہ ہے جان تو کہتے بات تو تیری ٹھیک ہے پر آج سے بعد تم ہٹی سے جو دکان دار ہے اس سے پیسہ لے سکتا ہے وہ ساتھ سنگجی ستھروں کے پاس ابھی بھی ہے اور وہ عجیبی ہٹی دے ڈنڈے بجا آکے نا وہ عجیبی مانگ دے اتھے بھی بابا جی دے لنگر صاحب دے سامنے ستھرے شاہ دا ڈیرہ حجور صاحب بچوی ہے ستھرے شاہی فقیران دا پرانا اوہ ستھرے شاہ دیا بیونت ساکھیاں ہون ٹیم سماپتی کریے تو خوشیاں لئیے بہائی گردی کا خانسا بہائی گردی کی فتح